السلام علیکم آج کل جیسا کہ پیپر کی اناؤسمنٹ ہوئی ہے کہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں وہ کب کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں تو میڈیکل کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں خاص کر جو انٹی ٹیسٹ کی طرف جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو اسی کے متعلق میں کچھ ہی امپورٹنٹ جو ایم ڈی کیٹ کے لیے ضروری باتیں ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کلپ بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی اسے ہیلپ ہو سکے تو سب سے پہلی بات کہ ایم ڈی کیٹ کن بچوں کو دینا چاہیے سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیشن یہ ہے اب ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس کے اکارڈنگلی یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ انٹی ٹیسٹ میں ضرور رپیئر ہوں ٹھیک ہے تو اس کی دو صورتیار ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ اگر آپ کے مارکس ہائی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیپر جس نویت کے ہوئے ہیں یا جس سٹینڈر کے ہوئے ہیں اور آپ کافی حد تک میکسیمم جو مارکس ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اب آف نائن ہنڈر پلس نائن فیفٹی نائن سیونٹی اس سے زیادہ اگر آپ کے مارکس ہیں تو ویل ان انف یہ کافی ہیں اور آپ انٹی ٹیسٹ میں اپنی قسمت ازمائی کر سکتے ہیں لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچے کوئی چیز کا پتہ ہے کہ نہ تو وہ پرائیویٹ فیز افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس کا پیپر اس سٹینڈر کے ہوئے ہیں کہ ان کے اچھے مارکس ہیں کیونکہ آپ نے جس طرح پیپر کی ہوتے ہیں اس کا آپ کو علم ہوتا ہے تو اس کے باوجود وہ انٹی ٹیسٹ میں پیر ہونے کے لیے اپنا ٹائم گیا اور پیسہ دونوں ویسٹ کرنے کے لیے پیر ہو جاتا ہے اگر آپ کے مارکس کم ہے لیکن آپ کے پیررز آپ کی فی سفورڈ کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں دے سکتے تو آپ کو سیمپل کیا کرنا چاہیے دوسری فیلڈ میں جانا چاہیے جس کا میں لگ سے لیکچر دوں گا کہ کون کون سی فیلڈ جو ہے وہ اگر آپ کے ایم بی بی ایس میں نہیں ہوتا تو آپ کو ان کی ان فیلڈ میں جا سکتے ہیں بہت اچھی فیلڈ موجود ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا کوشن یہ ہے کہ اگر آپ انٹی ٹیسٹ میں اپیر ہوتے ہیں تو آپ کی کتنی پرسنٹیج ہونا چاہیے یعنی کہ کتنا میرٹ کتنا بنتا ہے سو کیپ ان مائنڈ جتنی بھی اچھی گورنمنٹ کالج یا یونیورسٹیز موجود ہیں کینگ ایڈ ورڈ یو ایچ ایس اس طرح فاطمہ میڈیکل یونیورسٹی ہے اسی طرح پنجاب میڈیکل کالج ہے لواشری میڈیکل کالج ہے سرگودہ میڈیکل کالج ہے ان تمام کا جو میرٹ ہے وہ کمبائن لیے ایف ایسی پلس انٹی ٹیسٹ وہ نائنٹی پرسنٹ ہے نائنٹی تری نائنٹی ٹو نائنٹی ون ڈیپینڈنگ اپون دی یونیورسٹیز اینڈ ایس میرٹ سو دوسرا کوئسن کی آپ کا میرٹ کتنا ہونا چاہیے تو اس چیز کا یہ خیال کریں کہ میرٹ جو بنتا ہے میرٹ ابو نائنٹی پرسنٹ ہے لاسٹ جو دو تین سالوں سے دیکھا جا رہا ہے اس میں میرٹ نائنٹی پرسنٹ سے ابو جاتا ہے سو ابھی نائنٹی پرسنٹ آپ نے مارکس جو لینے ہیں وہ کس طرح لینے ہیں ان میں جو ریسنڈی آیا ہے اس کا کہ کرائٹیریا فیفٹی پرسنٹ مارکس آپ کے ایف ایسی کے کاؤنٹ ہوں گے اور فیفٹی پرسنٹ مارکس آپ کے انٹریٹ ٹیسٹ کے کاؤنٹ ہوں گے تو اس کی پرسنٹ ایس ایک فارمولا لگتا ہے اس کے قارڈنگلی آپ کی پرسنٹ ای نکل آتی ہے اگر ایٹی سیون ایٹی نائنٹی نائنٹی ٹو تو فیفٹی پرسنٹ آپ کے ایف ایسی کے مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں فیفٹی پرسنٹ ایٹی ٹیسٹ کے کاؤنٹ ہوتے ہیں ایٹی میڈ کہ اگر آپ ایک پرسنٹیج ہائی کرتے ہیں دوسرے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی جاتی ہے تو آپ کا چانس ہوتا ہے کہ آپ ایم ڈی کے ایٹ میں فیل اینف پرفارم کر جاتے ہیں سو یہ ایم بی بی ایس جو ایو ایچ ایس کے دروں ٹیسٹ آتا ہے اس کے کارڈنگلی یہ پرسنٹیج ہے لیکن اس کے علاوہ دو انسٹیٹوٹ وہ بھی میڈیکل فیل میں بہت محل ناون ہے ایک آگا خان یونیورسٹی اور دوسرا جو ہے وہ نمز ان میں کہا ہے کہ نمز اور جو آگا خان کا ٹیسٹ ہے اس میں ایف ایسی کے ساتھ ساتھ ایف ایسی فورٹی پرسنٹ ہے اور جو میٹرک ہے وہ ٹین پرسنٹ وہ بھی ایڈ کیا گیا ہے یعنی کہ ان کی پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو نمز میں کہا ہے یا آگا خان میں ٹین پرسنٹ جو ہے وہ میٹرک ہے فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایف ایسی ہے اور جو فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ کس چیز کو انکلیوٹ کیا جائے گا انٹری ٹیسٹ کو اس طرح جو ہے وہ آپ کا ایک میرٹ بان جائے گا اس میرٹ کے اکارڈنگ لی یہ جو آپ کی جب لسٹ لگتی ہیں کہ فائنلائز جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا میرٹ کے اعتبار علیحاظ سے جب نام آتا ہے مثلا کسی کا کینگ ایڈ ورڈ میں ہو جاتا ہے نائنٹی ٹی پرسنٹ اس کی ٹوٹل پرسنٹیج بنی ان تینوں کو جب کیلکولیٹ کریں اس کے بعد جو ہے وہ کسی کا نائنٹی ٹو آتا ہے علامہ اقبال میں بن گیا نائنٹی ون آ گیا پنجاب میڈیکل کالج میں بن گیا تو اب تیسرا قویسٹن جو فورٹ قویسٹن ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر اللہ کرے آپ کا میرٹ بنتا ہے تو پھر آپ کو کون سے میڈیکل کالج میں جانا چاہیے ٹائم کہ وہ آپ کی چوائس مانگتے ہیں کیونکہ پولیسی ویری کرتی رہتی ہے تو اگر تو آپ کا میرٹ لیٹس پوز کہ آپ کا کنگ ایڈ ورڈ میں ہوا ہے ایڈمیشن لیکن آپ کے جو بیسیکلی رہنے والے آپ فیصلہ بات کے ہیں تو یہاں پر پنجاب میڈیکل کالج ہے تو پنجاب میڈیکل کالج کا جو میرٹ ہے وہ ایس کمپیر ٹو میڈیکنگ ایڈ ورڈ میڈیکل کالج وہ لو ہوتا ہے تو آپ وہاں سے ادھر شیفٹ ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ جاتے ہیں کہ پنجاب میڈیکل کالج سے آپ کینگ ایڈ ورڈ میں جائیں this is not possible اگر آپ نے کہیں شیفٹ بھی ہونا ہے تو آپ اپنے سے لور میرٹ والی جو ہے وہ کانسلر کر سکتے ہیں جو اپنے سے اپر میرٹ والے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ آپ جو ہے وہ اپنی مائیڈ میں نہیں لہا سکتے سو یہ چار پانچ امپورٹنٹ پویسٹن تھے جو میں نے آپ سے اس کے بعد جو سکس پوائنٹ یہ بھی سٹوڈنٹس کے مائیڈ میں آتا ہے کہ اگر ہمارا گورنمنٹ کالجز جو میڈیکل کالجز ہیں اس میں ایڈویشن نہیں ہوتا کیا ہم پرائیویٹ کے لیے جا سکتے ہیں سو آپ جا سکتے ہیں لیکن اس میں جن فیکٹرز کا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے وہ آپ کے لیے زیادہ سوچنے کے قابل ہیں وہ کیا ہیں ان میں سب سے پہلے آپ اپنا بجٹ دیکھیں بجٹ اگر آپ کے پاس تقریباً ایک کروڑ تک کا مجود ہے آپ دیکھیں اس میں بھی ویریشن ہے کوئی سیمنٹی لیک ہے کسی کا فیفٹی لیک ہے تو کسی کا نائنٹی کسی کا کروڑ جو دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس میڈیکل جو پرائیویٹ کالج ہے اس میں اپلیکنٹ بنتے ہیں ٹوٹل اوورال پانچ سال کے لیے سو اپنی فیننشل جو ایشیوز ہیں اپنی فیننشل جو سیچویشن ہے اس پہ ضرور فوکس کریں کیا آپ کے پیرر سفورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو جانا چاہیے اگر آپ بہت زیادہ ڈپریو ہوگے بہت تنگ ہوگے فیلز سفورڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں نہیں جانا چاہیے آپ کو کسی اور فیلڈ میں چلے جانا چاہیے تو اس کے بعد اگر ہمارے یہ کسی بھی میڈیکل کالج میں اڈمیشن نہیں ہوتا سو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے اس کے لیے میں آپ کو سیپریٹ ایک فیلڈ کے متعلق جو بیالوجی سے ارلیٹر لوگ ہیں وہ کن کن فیلڈ میں بوائز اور گرنز جا سکتے ہیں بوائز کے لیے کونسی فیلڈ اچھی ہیں اور ان میں کہاں کہاں جوب اپرچنٹی ہے گرنز کے لیے کونسی فیلڈ اچھی ہیں ان کے لیے کیا اپرچنٹیز ہیں اس کا میں آپ کو سیپریٹی لیکچر دوں گا سو اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ